مولانا عبد الرحمن جامی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ ایک حضرت جی زبردست عاشق رسول علیہ السلام اب تو حضرت میں اکثر پیشتر کہتا ہوں کہ لفظ عاشق ویسے بڑا سستا ہو گیا سٹیجوں پہ یہ بٹ رہے جتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا ٹائٹل حضرت عاشق قرآن سے ہمیں شروع ہوتے ہیں اور پھر فتح نہیں کھاکا تک جاتے اللہ بسا میں ہدایت دے کیونکہ یہ جو عشق ہے ناظرہ جی انتہائی جو عشق ہے ناظرہ جی انتہائی اور سادے زبان میں اگر عاشق کا ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ عاشق وہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے محبوب کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے آپ اس کے محبوب کو لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے نا وہ لاکھوں میں صرف اس کو اپنا محبوب نظر آئے گا یہ عشق ہے حضرت اور اس کی یہ کیفیت نہیں ہے وہ عاشق بھی نہیں ہے اس دن ہی حضرت وہ میں ایک پروگرام پہ سٹیج پہ تھا تو کسی حضرت صاحب نے کوئی نوٹ دیا تو ساتھ ہی انہیں ٹائٹل دے دیا گیا جی بابا جی بڑے عاشق قرآن ہے وہ پکی بات ہے مجھے پک کا یقین تھا کہ بابا جی کوئی قرآن پڑھنا میں نہیں آتا تھا عجیب ہمارے حالات ہیں اور کیونکہ اس لئے بزرگوں کا مزاج رہا ہے اسپیشلی مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ کہ آپ جب بھی کوئی ایسی مشکل بات آئی تو پھر آپ مجاز کو لے کے آئیں بات سمجھانے کے لئے آپ فرماتے ہیں جب مجرون نے دعویٰ کیا ناشق ہونے کا تو پھر اس کا امتحان لیا گیا تو امتحان اس طرح ہوا کہ لیلہ نے کسی شخص کو چھوڑی اور ایک پلیٹ دے کے نہ مجنو کے پاس بھیجا کہ جا جا کے مجنو کو کہا کہ اگر تو لیلہ کا عاشق ہے تو پھر لیلہ نے کہا ہے کہ اپنے وجود کا گوشت دے ہو گیا تو اس میں جا کے لیلہ کی وہ بات مجنو کو سنائی تو مجنو آگے سے کہتا ہے کہ گوشت تو دوں تو دوں کس حصے کا وہ واپس آیا اس نے کہا کہ مجنو کہتا ہے کہ گوشت تو میں دینے کو تیار ملے کی یہ بتاؤ دوں کسی سے اس نے کہا ابھی کچھ ہے اس نے کہا ابھی کچھ ہے اس نے کہا تو بھی کس طرح بتا چال گیا کچھ ہے اس نے کہا ابھی تک اس کو اسے یاد ہے ابھی اس کو اسے یاد ہے اور دعویٰ کرتا ہے عاشق ہونے کا عاشق تو وہ ہے وہ خود کو نہیں دیکھتا اس روح محبوب کو دیکھتا ہے یہ کیسا عاشق ہوا کہ جس کو بھی تک اپنے حصے یاد ہے ہم تو اپنے آپ میں پھسے لوگ ہیں عاشق اس دن ہم نے ہونا ہے جس دن ہم سارا کچھ چھوڑ کے ہم نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے میں لگ جانا ہے ابھی تو ہم خود کو راضی کر رہے ہیں ہمارے کپڑے ہمارے چیرے ہمارے انداز ہمارا ہیئر سٹائل ابھی ہم ابھی ابھی ادھر رہی کچھ ہے ابھی تو ہم خود میں پھسے لوگ ہیں جو ان کو راضی کرتے ہیں یہ حضرت پڑھ رہے تھے ہماری جانے بھلا مدینہ ہماری تو اب شغل ہے اور بقیدہ موجود ہے کہ فرمایا گیا ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کا سیر سپارٹہ حجر عمرہ بن جائے گا آج وہ وقت آ رہا ہے آج ہستہ ہستہ اب ہاں ہم مان نہیں جاتے اب ہم سیلفین کھینچنے جاتے ہیں تاکہ ہم جا کے لوگوں کو بتا سکے کہ میں بھی مدینہ گیا ہوا تھا تو لوگوں کے لئے آئے تو دیکھ تو صحیح تو کن کی بارگاہ میں آئے تجھے ابھی بھی لوگ یاد ہیں تجھے یہاں کے بھی دوست یاد ہیں تو پل پل کی تشیریں کھینچ کھینچ کہ پاکستان بیج رہے تو لکھا ہے کہ میں نے پڑھا ہے حضرت جی اگر آپ اتراز کرنے نکلوں گے تو میرے پاس آپ کے اتراز کا کوئی جواب نہیں ہم تو ماننے والے لوگ ہیں اور ہم نے تو عشق سیکھا بھی نہیں لوگوں سے ہم تو چل رہے ہیں ان کے نقشے قدم پر شاید کامیاب ہو جائیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت کس طرح کرنی ہے ہم نے تو انہی لوگوں سے سیکھا تو لکھا ہے کہ ملابد الرحمن جامی بڑے عاشق رسول تھے تو آپ جو انا حج کے لئے تشریف لے گئے مدینہ طیبہ جب آپ گئے ظاہر ہیں اس وقت بڑے رنگ ہوا کرتے تھے جو آپ کا تعلق شہر جام سے تھا تو جو آپ کے شہر کے علماء تھے مشایق تھے عام تھے خاص تھے وہ آپ کو روانہ کرنے کے لئے آئے جب ملابد الرحمن جامی گئے نا مدینہ پاک تو آپ کی اتنی بڑی دھاڑی تھی دھاڑی مبارک نا بڑی دھاڑی تھی آپ کی اتنی بڑی دھاڑی شریف تو جب آپ مدینہ پاک سے واپس آئے آپ کے شہر کے علماء سارے زیارت کے لئے حاضر ہوئے کہ ملابد الرحمن جامی محبوب کی بارگاہ سے آذری لگوا کے آئے تو چلو کو جا کے ہم بھی عبد الرحمن جامی سے فیض لیتے ہیں تو جب وہ سارے حاضر ہوئے تو آ کر کیا دیکھا کہ ملابد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی کی دھاڑی چھوٹی ہو گئی ہے لوگوں نے کہا ہے بھئی یہ کیا ہوا یہ تو مدینہ پاک گئے تھے تو یہ کیا کر رہے ہیں دھاڑی چھوٹی کروائیں تو اس وقت تظریر جو تنقید تھی نا وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی تھی وہ تنقید برائے اصلاح ہوتی تھی وہ دور امت کا ایک سنہری دور تھا جو ملابد الرحمن جامی کا زمانہ حضور غوث پاک اس دور میں موجود تھے یہ تقریباً آگے پیچھے ہیں سارے ماں بڑا خوبصورت دور تھا یہ حضرت شاہ نقش بن بخاری موجود تھے حضرت شاہ شہاب الدین عمر سوروردی موجود تھے حضرت سلطان الہند خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری موجود تھے امت کا ایک سنہری دور تھا وہ جو دور تھا بڑی بڑی خانقائیں تھیں محبتیں بٹی جاتی تھی معرفت بڑتی تھی حضرت خانقائوں میں تذکیہ کیا جاتے تھے لوگوں کے سینوں کو کینے سے بغض سے پاک کیا جاتا تھا بڑا سونن دور تھا تو سب نے نارض کیا حضرت یہ کیا کیا آپ نے آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا حضرت جب آپ گئے تھے تو ریش مبارک داڑی میں اتنی بڑی تھی تو یہ آپ کیا کر کے آئے ہیں مدینہ پاک گئے ہیں تو داڑی چھوٹی کروائیں آپ نے فرمایا کروائی نہیں ہو گئی ہے کروائی نہیں ہو گئی ہے تو حضرت کی حضور ہو کے میں گئی ہے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ میں حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ اپنی داڑی سے جھڑ دیتا رہا ہوں حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ اپنی داڑی سے صفائی کرتا رہا ہوں حضور کے روزہ نور کو حضور کے مزار مبارک وہ صفائی کرتے کرتے چھوٹی ہو گئے یہ تھی مدینہ جانے والے لوگ ہم نے کیا جانا ہے ہم نے کیا جانا ہے اور یہی ہے عشق حضرت کی یہی ہے عشق حضرت کی عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب تیاگی حضرت کی عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب لگائے نہ لگے بجائے نہ بنے حضرت سیدنا بلار رضی اللہ تعالیٰ نہ جب حضور کا وصال ہوا جیسے ہم کہتے ہیں ہم پہ مدینہ مدینہ پہ کریاں دے ہم مدینہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مدینہ میں ہمارے حضور ہیں حضرت ہاں حضرت وہ افنانسہ پڑھتے بھی نا میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں ہے میرے آقا کا روزہ مدینہ میں ہے ہمیں تو مدینہ پاک سے اس لیے پیار ہے وہ ہمارے حضور کا شہر ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کا شہر ہے نہیں تو جب حضور نہیں تھے تو حضرت بلال بھی مدینہ چھوڑ گئے کیونکہ ان کا معاملہ کچھ اور تھا ہمارا کچھ اور ہے وہ جب حضرت نبی علیہ السلام نے پردہ فرمیسال ہو گیا تو حضرت بلال سمان باندھ کے شام کی طرح روانہ ہو گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کو پتا چلا تو آپ روک نہیں آئے راکے آپ نے روکا بھی آپ نے فرمایا بلال مدینہ نہ چھوڑو تو آپ روپڑے اور آپ نے فرمایا اے ابو بکر اگر تو اپنی لئے خریدہ تھا تو روک لو میں روک جاتا ہوں لیکن اگر نبی علیہ السلام کے لئے خریدہ تھا تو پھر مجھے جانے دو آپ نے پوچھا بہو کیوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں حضرت بلال کا مدینہ کی گلیوں میں گزارہ نہیں ہے یہ عشق ہے حضرت جی عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ جیسے میں نے کہا عشق میں اپنے آپ کو نہیں دیکھا جاتا ہے رضی عبداللہ بن زہد انساری صحابی تھے یہ بھی نبی علیہ السلام اور یہ کھیتی بڑی کرتے تھے جب نبی علیہ السلام کا وشال ہوا تو یہ اپنے پھیت میں حل چلا رہے تھے اور یہ مستجاب الدعوات صحابی تھے وہ صحابی جن کی ہر دعا مقبول تھی ہر دعا ان کی قبول ہوتی تھی اللہ کی یہ اس قدر جلیل قدر اور بلند شان کے حامل صحابی تھے یہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی یہ اپنے کھیت میں حل چلا رہے تھے تو حضور نبی علیہ السلام کا وشال ہو گیا ہے تو ایک صحابی بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئے ان کو یہ خبر سنانے کے لئے اور وہاں کے کہتے ہیں کہ آپ یہاں حل چلا رہے ہیں اور وہاں قیامت سورہ برپا ہے آپ نے فرمایا کیوں کیوں کیا ہوا انہوں نے کہا حضور نبی علیہ السلام نے رخے نور چھپا دیا تو پہلے تو یقین ہی ہوا تو سچ کہہ رہے ہیں ان کے میں سچ کہہ گئے نہیں نبی علیہ السلام کی بارگا وہاں ہی آتھ کھڑے کر دی یا اللہ جو محبوب نہیں رہے تینا کھاندہ کی کرنا ہے جو محبوب نہیں رہے تینا کھاندہ کی کرنا ہے ایک کھان ایسا حسان کہہ دے نہ تیرے محبوب نوے کھانے سا عشق کہہ رہے دی کیونکہ وہ تو کسی کو دیکھتے ہی نہیں تھے وہ نبی علیہ السلام کے علاوہ ویسے میں نے پہلے کہا کہ عشق ہے یہ کہ آپ کو اپنے محبوب کے علاوہ نظر بھی کچھ نہ آئے یا آپ کا دل ہی نہ کرے کچھ دیکھنے کو اگر آپ کا محبوب لاکھوں میں کھڑا ہو تو لاکھوں میں سے آپ کو نظر آئے تو شرف آپ کا محبوب نظر آئے آپ نے ہاتھ کھڑے کر دی اسی وقت اور لکھا ہے کہ آپ اسی وقت نبی نہ ہو گئے تھے